ناظرین آت سب سے ہی لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جاری ہے بارش کے باعث نشبی علاقے بھی زیر آب آگئے ہیں انڈرون شہن بھارٹی چوک سے تفصیلات جانتے ہیں فیاض ملک سے جی فیاض بتائیے گا بارش کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل منسون کے دوسرے سپیل کا بقیدہ طور پر آغاز ہو گیا اور اس حوالے سے آج صبحوں سے شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جہاں منسون کی بارشوں کی وجہ سے شہر کا موسم خوشگوار ہوا ہے وہ ہی شہر کے نشبی علاقے ایک بار پھر پانی میں مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں میں اس وقت موجود ہوں باٹی چونک میں یہاں پر واسا کی ٹیمیں موجود ہیں لیکن پانی کی نقاسی کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر کوئی اقدامات نہیں کیے گئے صرف ایک گاڑی اس چونک میں نظر آ رہی ہے اور یہ شہر کا وہ علاقہ ہے جہاں ہر سال منسون کی بارشوں کے نتیجے میں پانی جمع ہوتا ہے واسا حکام کی جانب سے نشبی علاقوں میں پانی کی نقاسی کے حوالے سے بروقت اقدامات کیے جاتے لیکن واسا کی ناہلی کی وجہ سے اب بھی شہر کے بیستر نشبی علاقے جو ہے وہ مکمل طور پر پانی میں جھکے ہیں لاہور میں سب سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے سب سے زیادہ بارش گلچن راوی میں سنتالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اقبالٹاؤن میں بتیس میلی میٹر پانی والا طلاب ستائیس میلی میٹر قرتبہ چوک چوبیس لکشمی چوک پچھے سمناباد چوبیس فروخ عباد میں تئیس چوک ناکھدا میں انیس جبکہ نشب تاؤن میں بارہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شہر لاہور کے موسم کی صورتحال جان لیتے ہیں نمائندہ جینن انم جاوید سے ارجی بلکل شہر لاہور کے موسم کس وقت اگر بات کرے تو موسم بڑا حشکوار اور حسین ہو چکا ہے صبح سہری کے وقت چلنے والی کھنڈی ہواوں کی وجہ سے گرمی اور حفظ کا زور ٹوٹا تو دیکھتے ہی دیکھتے بادل جو ہیں سارے آسمان پہ چھاگے شہر کے مختلف علاقہ میں اس وقت موسلہ دھار بارش کا سلسلہ چلہ جو ہے وہ جاری ہے چوک سلسلہ چوک اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اقبال ٹاؤن پھر روزپور روڈ ٹاؤنشپ اور دیگر علاقوں میں اس وقت کہیں بہت موسلہ دھار تیز بارش اور کہیں درمیانے درجے کی بارش جو ہے وقفے وقفے سے جاری ہے شہر میں ہوا 30 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہے جبکہ ہوا میں نمی 83 فیصد تک ریکارڈ کی جا سکتی ہے دوسری جانب کمیشنر لاہور نے میکمائے واسا الوی ایم سے اور دیگر اداروں کو الارٹ چاری کر دی ہیں تاکہ وہ نکاسی آپ کے لیے فوری اور بلوقت اقدامات کر سکے آئندہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 24 گھنٹوں کے دوران شہر بھر میں موسلہ دار بارش کی پیشین گوئی کی گئی ہے جی اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات گئے سے تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے جنوہ شہروں میں سڑکے اور گلیاں ندین آلوں کا منظر پیش کر رہی ہیں سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے سبب ٹریفک کی روانی متاثر ہے اس پر مزید بات کریں گے سبیم شہباز سے جی سبیم بتائیے گا موسلہ داروں کا منظر پیش کر رہی ہیں وہ تیز ہوا کی بارش سے تیز ہوا وقت کے ساتھ جاری تھا ہم چار بیٹے کے بعد سے موسلہ داروں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں جو محلے ہیں جو سڑکے ہیں وہاں پر جو پانی جمع ہوا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی ضرورانی ہے وہ خاصے متاثر ہے جس کے بعد شہریوں کو کیونکہ موسلی جو دفاتر آنے کا ٹائم آنے جانے کے لائے یہ ہوتا ہے تو شہریوں نے شدید مشکلات کا جو سامر کرنا پڑا ہے تو ہم دو دن تک مبید بارش کا سلسلہ جاری رہی ہیں کہ پیش کر میں ہم اس منات کے لانے سے کی گئے کہ پہلے ہی جاری کیا گیا تھا کہ بارشوں کے بعد اربون فیڈنگ آفیٹ فیڈنگ آف اچھا جو جائے و جائے کیا جارہا تھا اس کے بعد جو تمام متعلقہ جارہے ہیں ان کو بھی الہر ٹائنگ کی جائے و جائے و جائے کی جارہے تھے تاہم اسلامباد میں اس پر بھی جائے و تیز جو پاری شکریہ شکریہ